ہم یہاں پر کافی لمبا سفر کر کے پہنچے تھے داریل یہ مولانا نور احمد صاحب سے کراچی میں میری گف شپوئی تھی اور یہ ہمارے میزبان ہے یہاں اس گھر میں لال محمد تو بڑا زبردست ہم نے یہاں کھانا کھایا اللہ ان کو جزائے خیر دے بارش ہو رہی تھی یہاں پہ جب ہم پہنچے یہ سال حضرات یہاں پر ہیں یہاں بڑی زبردست چیز یہ ہے کہ جہاں کوئی جتنے لوگوں سے ملیں ماشاءاللہ بچے بچے سب کے پاس بڑے ہولسل کے حساب سے یہ مولانا نور احمد صاحب ہے آپ کے کتنے بچے ہیں ماشاءاللہ یہ داریل گاؤں ہیں داریل جب آپ بشام سے گلگت جاتے ہیں تو گلگت سے دو تین گھنٹے پہلے لیف سائٹ پہ ایک ٹن ہے وہاں اندر جا کے گاؤں ہیں گاؤں گلگت کا کہلاتا ہے لیکن بہت خوبصورت ہے باپشاریں چشمیں بہت زیادہ ہیں تو مجھے بڑا شوق تھا یہ آنے کا دس سال پہلے میں آیا تھا تو دوبارہ آگیا ہوں تو پہلے لوگ مجھے اتنا زیادہ جانتے نہیں تھے یہاں پہ اب تو سب ہی پہچانتے ہیں ماشاءاللہ تو بہت ہائٹ پر ہے بہت زیادہ ہم یعنی کئی گھنٹے گاڑی ہماری مسلسل ہائٹ پہ گئی ہے تو بڑا خوبصورت پہاڑوں میں گھراوا گاؤں ہیں میں بہار آپ کو پہاڑ بھی انشاءاللہ دکھاؤں گا چشمیں بھی دکھاؤں گا تو یہاں بڑی بات یہ ہے کہ ایک لاکھ کے قریب آبادی ہے یہاں کے مقامی لوگ ہیں صدیوں سے ان کے بابدہ دیں یہاں آباد ہیں اس آبادی کے جو یہاں آثار ملتے ہیں چار ہزار سال پرانے آثار ملتے ہیں قبل مسیح چار ہزار سال قبل مسیح اور یہاں بودیس کے وہ مجسمیں بھی نکلتے ہیں بودیس یونیورسٹی ایک بڑی یہاں پہ جس کی سو سال پہلے بھی اس کا کتابوں میں تذکرہ ملتا ہے تو یہاں پتلے نکلتے ہیں خدائی کے دوران خزانے بہت نکلتے ہیں بہت لوگ کروڑ پتی بن گئے نا مٹکے دفن جو زیورات ہوتے ہیں ہندو اور بودیس لوگ اس طرح دفن کرتے تھے تو بہت تاریخی جگہ ہے ماشاءاللہ اور یہاں سب ایک مخصوص زبان کا نام کی ہے آپ لوگوں کی شینہ زبان ہے شینہ زبان ہے شینہ اور یہاں کی خاص خصوصیت مختی صاحب یہ ہے کہ یہاں دو تین چار شادیاں کرنا کوئی معیوب نہیں ہے ماشاءاللہ یہاں ہر ایک کی ایک ایک دو دو تین بیویاں ہیں اور میں یہاں دس سال پہلے آیا تھا ایک صاحب سے ملا تھا ان کی چوبیس بیٹیاں تھی چوبیس بیٹیاں تھی تو میں نے بیان میں اس بات کا تذکرہ کیا آپ ذرا تصدیق کریں کہ میں نے صحیح کہا تھا غلط کہا تھا صحیح کہا تھا بلکل چار بیویاں چوبیس بیٹیاں اور وہ آدمی اپنی کسی بیٹی سے پریشان نہیں تھا جیسے ہوتا ہے رشتے نہیں ہو رہے کیونکہ دو تین شادیوں کا رواج ہے تو دھڑا دھڑ شادیاں ہوتی ہیں آپ کی کتنی زوجاتیں میری تین ہے بچے ہم فیملی بائیس تائیس تک ہیں بچہ ماشاءاللہ آپ کے صرف بائیس بچے ہیں آپ کرتے کیا ہیں آپ یعنی اس کے علاوہ میں ٹیچر بھی ہوں ٹیچر سولہ سکیل ہے سولوے گریٹ کے ہیں اور اب انشاءاللہ تھوڑے دنوں میں سترمے گریٹ کے بن جائیں گے کراچی سے میں نے ماسٹر بھی کیا ہے کراچی سے انہوں نے ماسٹر بھی کیا ہے یہ میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں جس کے بائیس بچے ہوں تین بیویاں وہ دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا انہوں نے کراچی سے ماسٹر بھی کیا ہے درست نظامی کر کے عالم بھی بنے یہ عالم بھی ہیں ماشاءاللہ ماسٹر بھی ہیں یہاں ایک اسکول میں ٹیچر بھی ہیں اور ابھی تھوڑے وقت میں انشاءاللہ سترمے گریٹ کے آفیسر بن جائیں گے تو مدرسے میں بھی پڑھا رہے ہیں اسکول میں بھی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں تو یہ جو ہے نا لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ بیویاں ہوں گی اولادیں ہوں گی تو آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا یہ بالکل غلط سوچ ہے اور آپ کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اسکول میں بچے بھی صبح صغیرے میں اپنے ساتھ لے کے اسکول میں داخل کرتا ہوں صبح وہ درسگاہ میں جا کے کاری سے پڑھتے ہیں صبح ان کے ساتھ بچے مدرسے جاتے ہیں پھر اس کے بعد اسکول جاتے ہیں ساری ذمہ داریاں پوری ہو رہی ہیں ماشاءاللہ اور خوشی خوشی زندگی گزر رہی ہے گھر میں آیا تو ایک خصوصی بات کرتا ہوں ایک گھر والی صبح میں تیار ہونے سے پہلے خوشبو لے کے آتی ہے ایک جو ہے میرے جراب لے کے آتی ہے ایک گوش پالش کر کے لے کے آتی ہے اور مجھے تیار کر کے گیٹ سے باہر کر جب میں آتا ہوں گیٹ پہ ہاران مارتا ہوں تو یقین کرو یعنی ہر تینوں کی کوشش ہوتی ہے کہ پہلے میں جاؤں کہ وہ آ رہے ہیں کراچی میں اگر آپ ہوتے ہیں تو جیسے ہاران بجاتے ایک ڈنڈا لے کے آتی اور آپ ہیلویٹ پہنے کے گھر میں جاتے ہیں یہاں ماشاءاللہ جن کے بھی بیس پچیس چوبیس چالیس بیٹے بھی سنے ہیں چالیس بیٹے لیکن سب پڑھ رہے ہیں ایسا کوئی نہیں ہے سب بکواس ہے جو ہمیں فیملی پہنی والوں نے جو الٹی باتیں کر کر کے ہماری نسلوں خاندانوں کو تباہ و برباد کی ہے یہ سب بکواس ہے میں نے یہاں دیکھا اتنا علماء کا احترام گوڑوں کا احترام ایڈوکیشن میں بھی بہت آگئے ہیں تعلیم میں بھی بہت آگئے ہیں تو یہ ایک پروپیگنڈا ہے یورپ کی طرف سے اور مغربی طاقتوں کی طرف سے نسلوں کو ہمارے برباد کیے جا رہے ہیں اچھا میں نے یہاں دیکھا ہے یہاں ہر خاتون کے ماشاءاللہ یہ لوگ بتاتے ہیں اتنے اتنے بچے لیکن خواتین صحت مند ہیں یہ جو فیملی بلیننگ والے کہتے ہیں اتنے بچے ہو جاتے ہیں عورتیں برباد ہو جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں خواتین کی عمریں لمبی لمبی ہیں تو یہ جو ہے نیچر سے بغاوت فطرس سے بغاوت میری بڑی گھر والی کے ایکیس بچے ہوئے ٹوٹال ابھی وہ کچھ تین سال کے لیے تھوڑا سا وقفہ ہوا ہے وہ پرچان ہے کیا ہو گیا یہ بہم کیوں میں کہتا ہوں بیمار تو نہیں ہے نہیں نہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کے ایکیس ہو گئے اور سب فرمان بردار بچے ہیں فرما بردار بلکل تو میں نے کہا آپ پھر کیوں پرچان ہے اب نہیں ہو گئے تو بس تھوڑا سا جب کا یعنی ان کو اور آزار مولاد چاہیے ماشا اللہ یہ حیاتہ الدنیا ایلا لہو ولعب این الدار الاخرہ لہی الحیوان لو كانوا یعلمون